وہ گنے ہوتے ہیں نا گنے ٹرالی پہ لدوے جا رہے ہیں پیچھے گنے کھینچ کے تو چوپ رہے ہیں یہ کس کا مال کھا رہا ہے سفر کرتا جا رہا ہے ادھر سے گنہ توڑ کے چوپ جا رہا ہے یہ کس کا مال کھا رہا ہے ریڈی پہ کھڑا ہے گنڈیریہ خریرنا چاہتا ہے پکڑ کے کھا رہا ہے اور کی پہ لارے ہا ہے اور زیادہ ہوئے اور کھٹے کھا رہے سودہ کراتے کر رہے آدھا پہ ویسے ہی کھا گیا یا رہے کس کا مال کھا رہا ہے تو پھر کہتے ہیں نماز میں سرور نہیں آتا بھئی نماز میں سرور کیسے گا حرام مال کھا کے نماز میں سرور تلاش کرے کیسے ہو جائے گا میں تو یقین جانوں بھی اس بات پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں آج ہم نے بنایا کیا ہوا ہے ہم محافل میں آتے ہیں نعرے لگائے ناتے سنی ہاتھ ہلائے لنگر کھا داتے مچھان اتا دیں دے آو گئے جمیں آئے ویسے اٹھ کے چلے گئے کیا یہ مقصد ہے یار محفل میں آنے کیا علی کے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور میں نے کہا بھائی علی کی تو اتدابی مسجد ہے اتدابی مسجد ہے اور تو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے باہر ہی کھلو کہ علی کے نعرے مارے تہر علی کے ساتھ کیا تعلق ہے نرے رسالت نرہ حدری نرہ غسیہ جناد مصطفی میں غلط ہوں خدا کی قسم میری علاج نہ کرو یہ میرے جھولی میں ڈالو حافظ اب جیسے آپ غلط کہہ رہے ہو میں برا نہیں مناؤں گا اپنے اصلاح کروں گا یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی کونسی نماز قضا ہوئی تھی تھوڑا سامچی عباد سے بول ایک دوہ پھر اچھی عباد نہ بولو اس سے پتا چلا کہ علی سنی تھے شیعہ نہیں تھے وہ زہرین پڑھنے والے نہیں تھے اگر زہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی اور خدا کے بندوں علی ہمارے ہیں ہم علی کے ہیں کوئی ٹھیک ادار بن جائے تو حلیدہ بات ہے باقی علی نماز اسی طرح پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں زہر زہر کے وقت اثر اثر کے وقت پڑھتے تھے اگر زہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی اچھا یہ نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی بولو دو سے یاد ووٹوں کی خاطر ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نین کی خاطر ہوئی تھی پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے ہیں یار کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے نماز کے قضا ہونے پہ آنسوں نکلے ہیں کس موں سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے حضرت مولا علی شریخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مطمئ میدان جنگ میں ہے امیر لشکر ہے لڑائی ہو رہی ہے گمسان کی آمنی سامنے لڑائی ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا بھائی ازان کو نماز پڑھ لے وہ کہنے کا جیسا حملہ پسپا ہوندہ ہے تھی پھر نماز پڑھنے ہیں آپ چپو گے تھوڑے دے کے بھائی ازان کو نماز پڑھ لے پھر اس نے یہی جواب دیا پھر آپ نے تیسے میں بھائی ازان کو نماز پڑھ لے پھر وہ کہنے کے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو فرمایا ہے نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں نماز ہی نہ پڑی ہمارا جہاد کس کام کا یار آپ نے ایک سلسلہ سنا ہوگا روحانی سلسلہ ہے وارسی حضرت وارس رحمت اللہ انڈیا کے رہنے والے ان سے ایک وارسی سلسلہ بھی چلتا ہے آپ ابتدا میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے آپ کا ایک دوست تھا تو اس کو کشف القبور کا علم تھا کشف القبور ہی ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نا تو وہ پڑھتے ہیں تو ان کو قبر کے اندر کے احوال نظر آ جاتے ہیں نظر آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہنے کے دونوں دوست نا قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو ان کے دوست نے کہا وارس ادھر آؤ وہ قریب آئے کہنے کے اس قبر کی طرف ذرا توجہ کرو توجہ کی انہوں نے آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھایا تو قبر کے اندر بڑا شدید عذاب ہو رہا ہے اتنا سخت عذاب کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا بیوش ہو کے گر گئے بیوش ہو کے گر گئے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میری مجھے میرے حجرے میں پہنچا دیا جائے اور پھر حجرے کے اندر اتنی نمازیں پڑھیں اتنی نمازیں پڑھی کہ آپ کا جنازہ ہی حجرے سے باہر نکلا ویسے باہر نہیں نکلے کس نے کہا پا جل صاحب پہلے تو آپ نماز میں سستی کرتے تھے اب اتنی نمازیں فرمایا میں نے قبر کے اندر ایک بندے کو عذاب ہوتے دیکھا وہ اتنا شدید عذاب تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اسے پوچھا تجھے عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے اس نے بتلایا میں نے زندگی میں ایک نماز جانب ہوئی کے قضاء کی تھی جس کا مجھے عذاب یہ ملتا مجھے عذاب مجھے عذاب مجھے عذاب